بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ادھر ہیڈنگ دے دیتا ہوں جی بک اگزیمپلز اور تین چار ہے میرے خیال میں اور ان کے ساتھ پھر جو ہے اسائیمنٹس بھی ہوتی ہے تو وہ ہم چلے نیک سٹوڈیو میں کر لیں گے ٹھیک ہے تو لیٹس اگزیمپل نمبر 1.1 کی میں بات کرتا ہوں یہاں سے میں لیتا ہوں جی ڈیٹا اپنا کیا کہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ کوسٹن آپ کو کیا کہہ رہا ہے تو گیونڈ ڈیٹا لکھے کیا کہہ رہے جی 2 کنیکٹڈ گیرز آر روٹیٹن the smaller گیر has a radius of 0.4 میٹر تو ریڈیس آپ کو گیون ہے اس کو میں لکھتا ہوں ریڈیس اور small بھی مینشن ہے تو ریڈیس small لکھ دیتا ہوں which is what which is 0.4 میٹرز and the larger گیرز ریڈیس is 0.7 میٹر اور دوسرا ایک ریڈیس آپ کو لارجر گیر کا گیون ہے جو کہ ہے 0.7 میٹر یعنی کہ دو گیرز ہے جو آپس میں کنیکٹڈ ہے ایک کا ریڈیس گیون ہے دوسرا کا ریڈیس گیون ہے what is the angle so اس کا مطلب theta theta آپ کے پاس unknown ہے what given ہے so what is the angle through which the larger گیر has rotated larger گیر کا مطلب theta l unknown ہے so what is the angle through which the larger گیر has rotated when the smaller گیر has made one complete revolution اس کا مطلب کہ جو theta s آپ لیں گے theta s وہ one complete revolution ہے so that is what that is 2 pi radians یا 360 degrees جس میں آپ کی مرضی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ theta آپ کو unknown ہے r آپ کو given ہے تو سب سے پہلے آپ ذرا نکالیں آپ ذرا دماغ لڑائیں کہ آپ کے پاس کیا فارمولہ ہے جس میں theta اور r دونوں آتے ہیں تو وہ آپ نے پڑھا ہے جی plane angle کا فارمولہ تو ادھر سے میں لکھتا ہوں s is equal to r theta theta is equal to s by r ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بالکل ہوتا ہے ہم نے پڑھا ہے جی تو دیکھیں اگر میں اس میں سے مجھے چاہیے ہوگا یا پھر اور اور اگر آپ کہے theta is equal to s upon r تو دیکھیں theta l معلوم کرنے کے لئے مجھے s l چاہیے ہوگا r l میرے پاس ہے تو s l کیا ہوتا ہے جی وہ distance ہے جی path length ہے تو path length یا distance تو دونوں نے same cover ہیا ہوگا arc length یا path length یا جو بھی ہے جو smaller gear cover کرے گا وہی larger gear بھی cover کرے گا تو میں ادھر سے find out کر سکتا ہوں s small which is equal to s large تو دیکھیں theta small into r small values put کریں 0.4 into 2 pi radians اس سے کیا ہوتا ہے جی دیکھیں بک میں دیکھیں calculate کریں جو بھی کرتے ہیں 0.85 میٹرز بلکل آتا ہے جی 0.85 میٹرز ٹھیک ہوگا ہے یہ آپ کا arc length آ گیا اب theta l کو find کرنے کے لئے میں s l لکھوں گا r l لکھوں گا تو theta l which is equal to 0.8 pi divide by r l کتنا ہے جی 0.7 ہے pi کی value 3.14 لگ سکتے ہیں scientific calculator میں pi بھی ہوتا ہے کیا answer آتا ہے جی 3.6 radians answer آتا ہے اس کا 3.6 radians سمجھ آئی بالکل آئی جی آج کیا کہہ رہے جی what is the angle in degrees through which the larger gear has rotated تو degrees radians to degrees آپ نے پڑھا ہے نا میرے آپ کو بتایا تھا 1 complete revolution میں 2 pi radians ہوتے ہیں یا 1 complete revolution is equal to 360 degrees ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 1 radian کتنا ہوگا 1 radian ہوگا آپ کا 360 کو 2 پہ divide کریں 180 اور divide کریں pi کے ساتھ 180 by pi degrees ہوگا اس کا مطلب مجھے 3.6 radians چاہیے تو theta l in degrees اگر میں کرتا ہوں تو 3.6 کو میں دونوں سائیڈ multiply کروں گا multiplied by 180 divided by pi اس سے کیا آتا ہے جی تو زرہ سا کر لیتے ہیں آپ کے پاس calculator تو ہے نا یار یہ کون سا calculator یہ ہے جی آچھا کیا کہتا ہے جی 3.6 multiplied by 180 upon pi یا 3.14 جو بھی کرتے ہیں so this is 206 point 2 something 206 میں چلے لگ دیتا ہوں this is in degrees سمجھ جائیں بالکل similarly آپ theta small بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں لیکن وہ تو already 2 pi radians ہے 2 pi radians آپ کو پتا ہے 360 degrees ہوتا ہے بات ختم ہو گئی یہ example number 1.1 simple example simple 1.2 uncertainty accelerated ہے میرے خیال میں اچھا کدھر ہے پیج number 15 پر ہے example 1.2 آپ کو given ہے internal diameter of the metal pipe and external diameter of a metal pipe 1.2 9 minus 101 1.4 month 1.68 millimeter یہ diameter آگیا اب uncertainty اس میں کیا ہوگی delta of d2 minus d1 تو اس میں uncertainty دیکھیں میں نے آپ کو کہا دا rules میں physical quantity چاہے add ہو چاہے subtract ہو uncertainty add ہوگی اس کا مطلب 0.05 plus 0.05 یہ 0.10 millimeter اس میں uncertainty ہے لیکن اب اس کو میں نے 2 پر بھی divide کرنا ہے جو thickness ہے نا تو thickness کو find کرنے کے لیے میں d2 minus d1 کو 2 پہ divide کروں گا اس کا مطلب 1.68 کو 2 پہ divide کروں گا تو کیا آجائے گا 0.69 millimeters آجائے گا اس کے بعد اب مجھے uncertainty بھی چاہیے ہوگی thickness میں تو تو اس کی uncertainty کو بھی میں same number پہ divide کروں گا تو اس کا مطلب 0.10 کو بھی میں 2 پہ divide کروں گا 0.05 آگیا یہ آپ کھنیس آگئی ہے اس میں uncertainty تو final result آپ کس طرح لکھیں گے thickness is equal to water کیا ہے 0.69 plus minus 0.05 millimeters یہ آپ کا example 1.2 ہے 1.3 example example 1.3 کیا کہتا جی the length and width of a rectangular room are measured to B تو length آپ کو گون ہے جو کہ basically ہوگا length with uncertainty so that is 4.050 plus minus 0.005 meters اور جو width آپ کو given ہے وہ 2.9 5 plus minus 0.005 meters calculate the area of the room with the uncertainty area آپ کو unknown ہے جس کا مطلب a plus minus delta of a آپ کو unknown ہے تو کیا یہ آپ خود نہیں کر سکتے ہے جی تو بلکل کر سکتے ہے تو کر رہے نا جی تو length کو width کے ساتھ آپ نے multiply کر نا ہوگا اس کا مطلب area کو find کس طرح کرتے ہیں آپ multiply کرتے ہیں length کو width کے ساتھ 4.050 multiply 2.955 کیا آتا ہے جو بھی آتا ہے جو بھی آتا ہے وہ 2 کدھر ہے 12.20 12.20 meter square کیا ہو گیا چل کچھ بھی 12.20 meter square یہ area آگیا لیکن area میں uncertainty آپ کس طرح find کریں area میں uncertainty آپ کس طرح find کریں گے تو دیکھیں آپ کو میں product rule سمجھایا تھا product rule میں کیا ہوگا کہ اگر آپ physical qualities کا product کریں جس طرح area ہے تو اس میں uncertainty برابر ہوگی the sum of percentage uncertainties in the two جس کا مطلب کہ میں اگر mention کرتا ہوں let's say percentage uncertainty کو میں for instance اس طرح measure کر رہا ہوں in length so this would be the uncertainty divided by the measured value multiplied with a hundred percent تو اس سے کیا آتا ہے جی زرہ مجھے بتائے length uncertainty کیا ہے 0.12 percent 0.12 percent ہے similarly آپ percentage uncertainty معلوم کریں width میں جو کہ ہوگی the uncertainty divided by the measured value multiplied by hundred percent تو یہ کیا آجائے گا 0.17 percent 0.17 percent تو اب area میں جو uncertainty ہوگی اس کے لئے آپ نے add کرنا ہوگا وہ دو percentage uncertain score جس کا مطلب 0.12 plus 0.17 is 0.29 percent ٹھیک ہو گیا جی بالکل ٹھیک ہو گیا تو اس کا مطلب اگر میں final result اپنا لکھتا ہوں area لکھتا ہوں تو میں لکھوں گا 12 0.20 plus minus 0.29 percent یہ meter squared ادھر آئے گا اگر آپ ادھر بھی uncertainty میں بھی unit چاہتے ہیں تو ہم نے formula پڑھا تھا percentage uncertainty is equal to the uncertainty upon the measured value अब आपको uncertainty چاہیئے तो percentage को multiply करें with the measured value इस का मतलब percentage uncertainty in A would be the percentage uncertainty 0.29 percentage 1 over 100 multiplied with the measured value तो इस से आप पास जो uncertainty आईगी 0.035 आईगी 0.035 meter squared अब इसके साथ unit होगा तो इसका मतलब अब area को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 12.20 meter squared plus minus 0.035 meter squared ठीक हो गए जी ये आपका example 1.3 हो कहे example 1.4 क्या कहता है जी example 1.4 कहता है के a ball drops from rest from an unknown height h the time it takes for the ball to hit the ground is measured to b the time आपको given है क्या चीज़ है 1.3 plus minus 0.2 seconds 1.3 plus minus 0.2 seconds है the height is related to the time by the equation h is equal to half g t squared s is equal to v t plus half h t squared है to v initial unit 0 a is equal to g okay s is equal to h free full motion ki baat to rej where g is equal to 9.81 meter per second squared 9.81 meter or kya kya assume that the value of g carries no uncertainty calculate the height h to uncertainty in g is equal to 0 or height h hap kya unknown h put kya simple formula h is equal to 1 over 2 g kya 9.81 t kya 1.3 ka squared lelay kya atah g se batay zara atah 8.30 0 meters 8.30 meters abh is uncertainty kya ho gyi delta h plus minus delta h kya ho gah to d kya abko minne patay ta power rule me kya 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 h h calculate kya 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 minus 8.30 meters plus minus 30.8 percent اگر again آپ نے percent کو change کرنا into the unit تو آپ کیا کریں گے again multiply کریں گے ادھر میں نے آپ کو بتایا تھا تو uncertainty مجھے چاہیے h میں تو وہ ہوگی the percentage uncertainty multiplied with what with the measured value which is 8.30 یہ آپ کے پاس آ جائے گا 2.6 meters تو اب میں اس کو اس طرح بھی لکھ سکتا ہوں 8.30 plus minus 2.6 meters یہ ایک اور representation ہے آپ bracket میں ڈالیں 2 meters آپ نہ لگائیں جس طرح میں نے ادھر for instance 2人 کے ساتھ meter squared لگائے تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں اس کو bracket میں ڈال کے 1 meter لگا دیں سمجھا گئی جی تو بس یہ کچھ simple examples دی next example 1.5 ہے تو وہ significant figures کے بارے میں وہ تو ہم نے ابھی نہیں پڑھا تو next ویڈیو میں کیا کرتے ہیں کہ ہم یہ 1.1 سے لے کر 1.4 تک کے assignments کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد significant figures پر جائیں گے تو یہ وہی simple power rule multiplication addition uncertainty کے جو rules ہم نے پڑھے تے اس پر آئے ٹھیک ہے جی تو ملتے ہیں جی next ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ٹھیک ہے جی موسیقی